موسیقی اس کی عنایتوں سے اس کے فضل و کرم سے دور کر دیتے ہیں اور دلوں کی سختی کیسے ہوتی ہے دل کیسے سخت ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بکواس کرنے سے اللہ کا ذکر نہیں رسول اللہ کا ذکر نہیں صرف زبان کو یہاں کے وہاں کے دنیا کے حالات سے متعلق کبھی یہاں جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہے ایران کی توران کی امریکہ کی اسرائیل کی افغان کی یہاں کی وہاں کی صبح سے لے کر شام تک بکواس کرتے رہتے ہیں اور کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہماری زمان سے میں نکلتا ہے صبح سے شام تک دنیا کے حالات اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا یہ سیاست یہاں جا رہی ہے وہاں ان باتوں سے کسرت کلام سے دل ہمارا سخت ہو جاتا ہے دل سخت ہو جانے کا مطلب جانتے ہیں دل سخت ہونے کا مطلب ہے کہ پھر اس کے اندر کوئی اچھی بات سماتی نہیں ہے بھاتی نہیں ہے بیٹھتی نہیں ہے جمتی نہیں ہے دل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے اور بدکلامیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور آدمی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتا ہے اگر آپ جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں آپ کو ڈھاپیں آپ کے گھر میں آپ کے مال میں آپ کے جان میں اللہ رب العزت کی برکتیں شامل ہو جائیں تو اپنی زبان کو ذکرِ الٰہی سے تر رکھئے صبح کو شام کو دوپہر کو چلتے پھرتے بیٹھتے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تصویہ استغفراللہ استغفراللہ اپنی زبان پر جاری رکھی ہے دل آپ کا ذرخیز رہے گا نارمل رہے گا سخت نہیں ہوگا نیکیوں کی طرف مائل ہوگا برائیوں سے دور ہوگا اور دل آپ کا سخت ہو گیا تو برائیوں کی طرف مائل ہوگا اور آپ کو لے جائے گا اور یہ دل کی سختی آپ کو ایک دن اللہ کے غزب میں گرفتار کرا دے گی نعوذ باللہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے تو اللہ کا ذکر اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ایک تو دل کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے دوسرے اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اس کی رحمتوں سے ہمیں سرفراز کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں طلب کیجئے اس کے فضل و کرم کو ڈھونڈیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی 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 موسیقی